بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج ہم سوڈیم ہیپو کولورائیڈ گھر میں تیار کریں گے وہ بھی بہت آسان طریقے سے اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ جو کلاک کی جو سیل ہوتے ہیں اس میں جو گری فیٹ سکھا ہوتا اس کو نکالیں گے اور بارہ مولڈ کا چارجر ہوگا پانی ہوگا نمک اور پی ایٹ پیپر ہوگا جس کا بعد میں ہم پی ایٹ چیک کریں گے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گھر پر آسان طریقے سے کیسے سوڈیم ہیپو کولورائیڈ بنا سکتے ہیں یہ ہم نے آنے لیا اور اس میں ہم نے نمک ڈالا اور پھر اس کو ہم نے نمک کو پانی میں مکس کر دیا ہے اب ہم پہلے نمک پانی کو ہم چیک کریں گے اس کا پی ایچ لیول دیکھیں بلکل اس کا دیکھ پر جائے وہ اس کا سین کلر ہے لہذا ہم بعد میں اس کا پی ایچ چیک کریں گے یہ جو خلاق کے جو سیل ہوتے ہیں اس کے اندر جو گریف ایٹ سکھا ہوتا ہے یہ ہم نے دو نکالے ہوئے ہیں اور اس کو ہم نے بارا ویڈ چارجر کے ساتھ اٹیج کیا ہوا ہے یہ بارا ویڈ چارجر ہے اس کو ہم اجرے میں لگاتے ہیں اور آن کرتے ہیں یہ دیکھو آنے میں بلگلے سے بلنا شروع ہو گئے ہیں یہ سوڈیم ہیپکل رائٹ ہم گھر میں اس کی سپرے کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارے گھروں میں خطرنا قسم کے جرسین ہیں اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے یہ دیکھیں بلکل پانی جو ہے وہ بربلے کھا رہا ہے کچھ دیر کے بعد اس میں پانی شروع ہو جائے گی کلورین کی یہ دیکھیں ہستہ ہستہ پانی جو ہے وہ کلپلے کھا رہا ہے اور اس میں سے بھواں بھی نکل رہا ہے اور کلورین کی سمیل بھی آنا شروع ہو گئی ہے اب ہم اس کا یہ ہمیں پاس پی ایچ پر ہم اس کا پی ایچ چیک کریں گے یہ دیکھیں ہمیں پی ایچ پی ایچ پی ایچ پی ایچ چیک کریں گے پہلے ہم نے نمک اور پانی پی ایچ چیک کریں گے تو سمی کلور تھا اب اس کا کلور پی ایچ پی پر کلور جو ہے وہ تفیل ہو جکا ہے اس سے یہ ظاہر ہوا کہ پانی میں کلورین بن رہی ہے اگر یہ میری ویڈیو آپ کا اچھی لگ ہے اس کو لائک اور شیئر کرنا اور سکرائب کرنا شکریہ میں کلورین